بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ پاک آپ سب کو ڈھے ساری خوشیاں عطا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو صحت اور شفا والی زندگی عطا فرمائے سب کو سب کو بیماری اور پریشانیوں سے بچائے رکھے آمین ہلکے پھول کے پھول نکل رہے ہیں اور یہ جاپی پھول ہے اور یہ ہے لڑا دو تین کلر ہیں یہ وائٹ ہے اور یہ ییلو ہے اور یہ نکل رہا ہے پنک گلابی کلر یہ بھی برطن بھی پڑے ہوئے ہیں دھونے کے لیے یہاں بھی پھول لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ پھوڈینہ ہے اس کی موسم آگئی ہے یہ بھی گھنا گھنا ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ گھنا ہو جائے گا اور یہ ہے پھولو والی بھوٹی اس نے دو رنگ کے پتے نکالے ہوئے ہیں یہ دارک کلر ہے ریڈ مہرون اور یہ والے ہیں ہرے پتے دو طرح کے اس نے پتے اٹھائے ہوئے ہیں پیارے لگ رہے ہیں یہ ہے موٹیا کی موٹی اور یہ ہے لی موٹی لی موٹی کے بھی پتے نکل رہے ہیں اور یہ پھول بھی نکل رہے ہیں ساتھ میں یہ ہے سورج موٹی کا پودا یہ بھی پھول اٹھائیں گے یہاں سے نکلیں گے اور یہ ہے اس کے بھی موٹے موٹے لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً اس موسم میں اٹھاتے ہیں اتنے میٹھے نہیں ہوتے ہنجیر ہے پتے بھی پیارے پیارے نکلے ہوئے ہیں اور یہ پھل بھی لگا ہوا ہے یہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں یہ سارا اس میں پھل اٹھایا ہوا ہے اس سائی پہ بھی لگے ہوئے ہیں تو اس طرح سے یہ کافی بڑی ہو گئی ہے یہ موٹ کے بھی نئے پتے نکل رہے ہیں یہ یہاں پر پڑا ہوا ہے شیرو شیرو بھی دھوم نہ پھر نہ بند کر دیا ہے چیڑیوں نے بھی سارا گند مچایا ہوا ہے یہ اپنا اوپر گھوسلا بنا رہی ہیں اب یہ بھاگ بھی ہیں وہاں پر ہم نے کپڑا رکھا ہوا ہے شتیر کے درمیان میں تاکہ یہ یہاں پر گھوسلا نہ بنا سکے پھر بھی دیکھے بنا لیتی ہیں وہ وہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا گھوسلا بن رہا ہے تو یہاں پر ان کے بچے انڈے دیں گی پھر ان کے بعد بچے نکلائیں گے تو جیسے اب موسم آ رہی ہے پنکھچ لانے کی تو اس طرح سے یہ پنکھچ کے درمیان میں آ جاتی ہیں تو در ہوتا ہے کہ مر نہ جائیں کہیں یہ اب ہم جھاڑو دے رہے ہیں ساف سپاہی ہو رہی ہے سارا چیڑیوں کا گن مچایا ہوئے یہ کچھ ہم نے گن مچایا ہے کچھ چیڑیوں نے مچایا ہے تو اب ٹائم ہو گئے ہے سپاہی کا جی تو ہم پکا رہے ہیں آلو اور کچھنال آلو کو ہم نے چھل کر انہیں ان کے چھلکے اتار کر پھر انہیں بھونا ہے ٹمائٹر مرچیوں میں تو کچھنال کو ہم نے علیدہ اوبالا تھا اس کو اوبال کر اب ہم نے مکس کر لیا ہے تھوڑی دیر ان کو ساتھ میں پکائیں گے تو اس طرح سے نمک مرچیاں اس میں بھی رچ جائیں گی جو ہم نے بعد میں ابلی ہوئی ڈالی ہے نا کچھنال تو اب ہمارا سالن ہو گیا ہے ریڈی کھانے کے لیے بھی تیار ہیں ریڈی کھانے کے لیے